نوم انتخف وزیراعظم شہباز شریف نے عہدے کا حلف اٹھا لیا صدر عارف علوی نے وزیراعظم شہباز شریف سے حلف لیا ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی نوم انتخف وزیراعظم سے حلف لے چکے ہیں تقریب میں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر اور تمام سرویسیز چیف موجود ہیں موضی وزیراعظم شہباز شریف کو موارک بات دیں گے اور اگر دیں گے بھی تو کس کیا الفاظ استعمال کریں گے کیا فارمولیشنز ہوں گی نرندر موضی ایک کوئی ٹویٹ آ جائے گا اور ایک خط آ جائے گا صحیح نرندر موضی کا جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے میرا خیال یہی ہے کہ پرائم منیسٹر موضی چونکہ بھی الیکشنز میں جا رہے ہیں مئی اور اپریل میں جو ہونے جا رہے ہیں مئی اور ابھی وہ ساتھ مارچ کو سرینگر بھی جائیں گے ایک رہلی سے خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں تو مبارک بات تو شاید دے دیں لیکن وہ اب اس میں کیا کہتے ہیں آیا وہ وائلنس کا ذکر کرتے ہیں یہ تو کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں لیکن انوائرمنٹ جو ہے شوڈ بی فری اف وائلنس یا پھر کراس بارل تیریڈیزم کا حوالہ دیتے ہیں تو کیا لینگویج استعمال کرتے ہیں that will be of interest to see کیا گرو کر لیا وہ سپائن وہ ریڑ کی ہیڈی بنا لیا جواب میں آپ انہیں کہیں کہ جو آپ دہشتگردی کرتے ہیں اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں یہ جو کلبوشن یادیو سے لے کے یہ ساری اپیسوڈ یہ ہمارے ڈوسیرز ہیں آپ یہ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے that is to be seen نمسکار دوستو میں ہوں سورو ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو فائنلی پاکستان کے پرائم منسٹر مل چکے ہیں یہ وہ سہباز شریف جو پی ڈی ایم ون پی ڈی ایم ٹو یہ لوگ کر کے رکھا ہوا ہے تو سہباز شریف فائنلی پرائم منسٹر بن چکے ہیں پاکستان کا اگر اوبر اور پرائم منسٹر پر چونہ جائے تو بھائی 33 33 پرائم منسٹر ہے اور ایسے الیکشن کے دورا چونے گئے یہ 24 پرائم منسٹر ہے تو باقی بھائی اب انتظار ہو رہا ہے پرائم منسٹر بننے کے ساتھ کہ بھائی مودی جی کا کیا بیان آ رہا ہے اس پر میرے مطابق تو مودی جی کو بیان دے رہی نہیں چاہیے لیکن اگر کچھ سے جاتا ہے ٹویٹ پہ گیرا تو کیا جائے گا آپ اپنے رائے کومیٹروں سے ضرور دیجئے کیا جانا چاہیے اور اگر آپ ویڈیو پر نئے چینل پہ نئے تو سسکرائب کو لیجئے گا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور بے لائکیں پیس کرنا نہ بھولے تاکہ آنے والے لیٹیسٹ ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے شباز شریف صاحب بہت انٹرسٹنگ گیریکٹر ہے پاکستانی سیاست کا اچھوٹا ایک انوکھا نمونہ ہے انٹرٹینمنٹ ہے ابھی کیا ہوا ہے اس کے جیسے ہی یہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوں نے تقریر کیا ہے انہوں نے ایک تو نون لیگ نے کام کیا ہے اس پہ آتے ہیں انہوں نے نون لیگ نے کٹورا نکالیا ویسے ہم اس کٹورے کی بڑی ضرورت ہے وہ جو باول ہے وہ جو کٹورا ہے سعودی عرب کو اور متحدہ عرب امراض کو کیا میسج دیا گیا ہے کن تصاویر کے ساتھ دیا گیا ہے آچھا کیا کرتے ہیں وہ کبھی وہ پریزیڈنٹ الہام علیف کو ایک سے دست تک روسی زبان میں گنتی سنائیں گے تاکہ وہ خوش ہو جائے پلیز کرنے کے لیے نا اپنی طریقے ہوتے ہیں کبھی وہ یون سیکٹری جنرل انٹونیو گٹیریس کی کونی کا مساج کریں گے اور ان کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کریں گے کونی سے پکڑ کے جہاز میں بھی سوار کر دیں گے کھینچ کے کھینچ کے یعنی بچپن کا یار ہو پھر وہ شباہ شریف صاحب وہ ترکی کے صدر کو ہاتھ سے عام ایکسپلین کرتے ہیں میں مینگو لائے ہوں اور آدھے آپ کی بیوی کے آدھے آپ کے سارے اکیلے نہیں کھا لینے وہ اس قسم کی وہ چیزیں کرتے ہیں سب سے پہلے تو شباہ شریف کے وزیراعظم بننے کے بعد جو چائنیز رہنماغ ہیں شیجن پینگ اور وزیراعظم لی کیونگ انہوں نے مبارک باد دی شباہ شریف کو صدر طیب اردگان ترکی کے پریزیڈنٹ انہوں نے شباہ شریف کو مبارک باد دی پاکستان کا وزیراعظم بننے کے اوپر تاجکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں صدر امام علی رحمان انہوں نے شباہ شریف کو وزیراعظم بننے کے اوپر ایرانی صدر جو ابراہیم رئیسی ہیں اور ان کے جو فورن منیسٹر ہیں انہوں نے بھی شوار شریف کو وزیر آزم بننے کے اوپر مبارک باد لی ہے یہ وہ لیڈر ہیں یا وہ ممالک ہیں جہاں پر منورکیز ہیں جہاں پر سنگل پارٹی سسٹم ہے یا ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے تلقات ہی ایسے ہیں کہ وہ سٹیٹ کا جو بیانیاں ہے اس کو بائے کرتے ہیں ان میں سے جو چار ممالک ہیں اور یہ بڑی کم تدات ہے جن لوگوں نے شوار شریف کو وزیر آزم بننے کے اوپر مبارک باد بھی ہے پھر امریکہ برطانیہ یورپین یونین آسٹریلیا ان یو این یہ وہ فورمز ہیں جہاں سے ابھی تک پاکستان کے الیکشن ریزلٹ کو چیلنج کیا گیا ہے اپنے بیانات کے ذریعے اور اس پہ پوزیشن لی گئی ہے کہ ووٹ آڈٹ ہونا چاہیے جیسے ہی یہ حلف برداری ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کی طرف سے کس لیول پہ پیغام آتا ہے کیا ان کے فورن منسٹرز کی طرف سے آتا ہے سٹیٹ دپارٹمنٹ سپوکس پرسن کی طرف سے آتا ہے اسی طرح کومن ویلتھ آفیس سے آتا ہے فورن منسٹر سے آتا ہے یریشیو سونا کال کرتا ہے یا کینگ چارلز زیادہ بڑی بات ہوگی ہے تھوڑی شکرنے میں خواہشوں کا اظہار تھوڑی جی بریک لالو توششے کرنے میں خواہش کا اظہار کرنے میں کچھ نہیں ہوتا ٹام کروز کی بھی پھر کال آنی چاہیے یہ ہوگا ہم کال کریں گے یا ہم کال کریں گے ہم مبارک بات لینے کے لیے کال کریں گے وہ جو ہے محمد بن زید کا باقی لوگوں کا ظاہر ہے کہ پیغامات تو آ جائیں گے یہ شباز صریف کے لیے سفارتی محاذ کے اوپر ایک بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ جو ممالک یہ ہیں چائنا، ٹرکی، تاجکستان، ایران ان میں سے دو ممالک تو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں لیکن اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں لیکن ٹرکی اور چائنا جو ہیں ٹرکی بھی بات چیت کی حد تک تو ہمارے لیے اچھا ہے لیکن ایسے ٹرکی نے کبھی بھی پاکستان کو اس طریقے سے کوئی ہیلپ اوٹ نہیں کیا جس طریقے سے سعودی عرب پاکستان کو ہیلپ اوٹ کرتا ہے یا چائنا ہیلپ اوٹ کرتا ہے ہم نے چائنا سے پیسے لی ہوئے ہیں لون لیا وائے اور پچھلے ہی دنوں نے اس کو رال اول کیا ہے سعودی عرب کے پیسے ہمارے سٹیٹ بینک میں پڑھے ہوئے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو عملی طور کے اوپر پاکستان کی مدد کرتے ہیں اور ان کی جو ناراضگی ہے یہ پاکستان کسی بھی لیول کے اوپر افورڈ نہیں کر سکتا لیکن ایک چیز جس کی بڑی ضرورت ہے وہ ظاہر ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ کون کب بلاتا ہے دورے کی دعوت کون دیتا ہے اس میں جو ترک صدر ہیں ان کا تو نہیں آیا کہ دورے کی دعوت دی وہ ادھر تو دو مرتبہ چلے گئے تھے ان پر خود وہ مسئیبت آئی ہوئی تھی ہی ادھر پہنچ گئے تھے ہاں وہ دائرہ کے شباز شریف صاحب کرتے رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو دو ٹویٹس کی ہیں نون لیگ نے اپنے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے ایک انہوں نے یو اے ای کی ایم بیسی کو اور یو اے ای کی فورن منسٹری کو ٹیگ کر کے بتایا ہے کہ میں حضیر اعظم بنی نہیں کہ جو پہلی تقریر تھی اس میں ہم نے دیکھ لیا آپ کی اچھا آپ کے متعلق کیا کہا ہے سو بیرد کے ساتھ کلپ نہیں ساتھ اٹیج کیا کہ کیا ہے نا ہاں بھینجی ہیں انہوں نے کہ آپ کے کٹورے کی ہمیں ضرورت ہے چیدی سی بات ہے پاکستان کو جو بھی آتا ہمیں ہمارے لیڈرز ہم کس پوائنٹ کے اوپر پہنچے میں ہیں یہ اس وقت پاکستان کی موشی ضروریات ہیں آپ کو سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کامسل سے دی کر اس سے آپ کو پیسہ لے کے آنا انویسٹمنٹ آپ نے اٹریکٹ کرنی ہے اور اس کے لئے جانا پڑے گا پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں پاکستان سب کتنے دین کے لئے رہتا ہے وہ سب کو پتا ہے اچھے طریقے سے اور یہ بھی کتنے دین گورنمنٹ چلے گی یہ لگ بھا لگ بھا پاکستانیوں کو تو آئیڈیا ہے اور باقی لوگوں کو بھی آئیڈیا ہے کہ کتنے دین تک چل سکتی ہے انٹریسٹنگ انٹریسٹنگ ویڈیو آئے گا اور اگر چینل پہنا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا بیلے گا پیچھ کرنا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی لیٹریسٹ ویڈیو کو نوٹیپیکزان آپ کو مل چکے اور اپنا رائے کمیٹ وقصے میں ضرور دیں ویڈیو اچھا لائے گا تو ویڈیو کو شیئر کریں اور تو ملتے ہیں اگلے کسی مزیدار ٹاپک پہ تب تک رہے جائیں جائے بارد